بَيْكَ اللَّهُمَّا لَبَّئِ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی تھنڈی ہواں میں گم ہوں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی تھنڈی ہواں میں گم ہوں میں جنت کی تھنڈی ہواں میں گم ہوں کتنا خوبصورت انداز ہے اور مجھے ٹائٹل بھی اپنا بڑا خوبصورت لگ ہے جو پیغام ٹالی ویشن ہم نے ٹین بلیس ڈے سپیشل ٹرانسپیشن کے حوالے سے تیار کیا ہے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں گھر کرتے ہیں اور حرم کی باتیں ہیں جنت کی باتیں ہیں سواب کمانے کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی باتیں ہیں ٹرانسپیشن کو ایک دفعہ پھر آگے لے کے بڑھتے ہوئے بڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کاری احمد یارہ کانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے قویسٹنز ہمیں آ رہے ہیں کالز کا سلسلہ بھی شروع ہوا چاہتا ہے اچھا بڑی صاحب الطاف صاحب جو نے ہمیں ابھی پوچھا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جبنا واتس اپ نمبر جو ہے وہ بھی مجھے بھیج دے تو ہماری ٹیم آپ کو نمبر ایڈریس کر رہی ہے بھیج رہی ہے آجا بڑی صاحب اس سے پہلے کے بہت لمبی کیوں لگ جائے میں آپ کی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو سترہ حج کی سترہ حجوں کی آپ کو نویت سنائی دی گئی ہے یہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ جی جنہوں نے نویت سنائی ہیں ان کی زبانوں ببارک کر رہے ہیں آمین آمین ہم سب کو کرائے جائے میں کل پرس جمعہ رات والے دن گھر میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو مجھے کال آئی میں نے اٹھائی دی وہ میرے ایک بہن ہے باجی ہیں میری بڑی ہیں ماشاءاللہ تو مجھے فون کرتے کہتی ہیں کہاں ہیں میں نے کہا جی میں باجی گھر میں ہوں گھر کی کرنا ہے بیا میں نے کہا دی وہ اور کدھر جاؤں کہتی ہیں میں نے آج خواب دیکھا تھا کہ تو تو وہاں منا میں ہے حجیوں کے ساتھ ماشاءاللہ تو تو مکہ پہنچا ہوا ہے ماشاءاللہ میں نے کہا باجی اللہ تعالی آپ کی زبان مبارک کرے آپ کا خواب مبارک کرے میں ابھی تو ادھر ہوں ہو سکتا اللہ مجھے اگلے سال لے جائے تو کہتی ہے اللہ تو اس سال بھی قادر ہے لے جانے پر ابھی دن ہے یقیناً قادر ہے اللہ تو قادر ہے تو اس سال بھی لے جا سکتا ہے پھر وہ کہتی ہے میں نے خواب میں تو اس سے پوچھا کہ تو ادھر کیسے آیا ہے تو تو انہیں مجھے کہا کہ میں تو مولم بن کے آیا ہوں حاجیوں کو حاج کی تربیت وغیرہ دینے کے لیے آیا ہوں تو پھر میں نے پوچھا کہ کتنا حاج ہے آپ کا تو تم نے بتایا کہ یہ میرا سترم حاج ہے میں نے کہا باجی اللہ تعالیٰ آپ کی زبانہ مبارک کرے گی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ خواب پورا کر دے تو ہماری تو موجہ لگ جائیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے جی ہم سارے جائیں انشاءاللہ لے سر سوالات یہاں سے بھی لیتے ہیں ہمارے ریگلر ویور ہیں لکھنے والے ہیں لکھتے ہیں سلام علیکم نوید بھائی کاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی ہے اللہ ان کو خوش رکھے بہت شکریہ جی قاسم حسنین صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میرا سوال ہے کہ دس دن میں بال کٹوانا منع ہے اگر کسی وجہ سے سر کے بال گر جائیں جیسے وضو کرتے ہوئے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا ہاں جی ایک ہے سپیشل بال کٹوانا تراش ناؤن کو ہاں جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو وہ یہ ہے کہ من اذا رعیتم الحلال ذی الحجہ واراد آہدکم ان یضحیع فلیمسک ان شعرہ وظفارہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ذلہ جگہ چاہد نظر آجائے جیسے رات کو ہمارے ہاں نظر آگے آج پہلا دینے تو کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کا پروگرام ہے قربانی خرید لیا یا خریدنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر اپنے بال اور ناخن مت تراشے تراشنے کے لفظ ہے جو نہاتے ہوئے سابن گایا ہاتھ ملا تو اس سے گر گیا اس میں شامل نہیں ہے خارج کی تو کوئی بال گر گیا تو یہ اس میں شامل نہیں ہے بقاہدہ تراشنے کا تذکرہ ہے کہ بال کٹوائے نہ ناخن تراشے نہ ٹھیک ہے علیہ جی ہم سے جس بھائی نے پوچھا تھا الطاف صاحب نے کہ واتس اپ میں ویسے بھی اپنے دیکھنے والوں کو ویئرز کو اور جو ہمیں سن بھی رہے ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں آپ پیغام ٹیلیویشن پہ واتس اپ کے ذریعے رابطہ کرنے کے لیے 0321-565-20000 پہ رابطہ کر سکتے ہیں میں دورا رہا ہوں 0321-565-20000 پہ آپ ہمیں لکھ بھیجئے جو آپ کے سوالات ہیں آگے پھر پوچھا گیا ہے قاسم صاحب نے ہی پوچھا ہے کہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس جاب نہ ہو لیکن کچھ سیونگز ہیں تو کیا مجھ پر قربانی فرض ہے قربانی سنت موقدہ ہے اور آپ کی چاہت اور محبت پر منحصر ہے کہ آپ یہ سنت ابراہیمی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا چاہت کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجاب نہیں ہے لیکن سیونگ ہے نا اللہ نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے آپ بقرہ خرید سکتے ہیں آپ گائے میں عصہ ڈال سکتے ہیں آپ اونٹ میں عصہ ڈال سکتے ہیں تو آپ اس ثواب کو کیوں جانے دیتے ہیں آن سے آپ ضرور شرکت کریں آپ ضرور اس کو عصہ ڈال کے قربانی کر کے تو اللہ سے حجر و صواب لے لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سیونگ ہے وہ آپ کے گریلو ضروریات کے لیے ہے گریلو اپنے معاملات کے لیے رکھی ہوئی ہے آپ کے معنی اخراجات کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر قربانی کر لیں گے تو آپ کو ڈسٹرب ہو جائے گا تو قربانی نہ بھی کریں تو بھی کوئی بات نہیں سیدنا عبو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بعض ضفع قربانی جان بوجھ کر عمدن چھوڑ دیتے تھے وسائل انہیں کے باوجود کیونکہ وہ امیر المومنین تھے خلیفہ المسلمین تھے تو ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے کہ ہمارا خلیفہ کیا عمل کرتا ہے تو ان کو بتانے کے لیے کہ جو نوی مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر بندے پر ہر سال قربانی واجب ہے لازمی ہے فرض ہے ضرور کرے بے شک قرض بکڑ گئی کرے نہیں ایسا نہیں آپ نے استعاد کے مطابق ہے استعاد ہو کر سکتے ہوں تو کریں اگر نہیں کر سکتے تو آپ نے آپ کو مشکت میں نہیں ڈالیں کرزہ نہیں اٹھائیں ضرورت نہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے گناہ نہیں اچھا بڑی صاحب ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص اس نے ماشاءاللہ بیسیوں جانور کی اللہ نے استعاد دی تھی اور ایک شخص صرف اس نے ایک حصہ ڈالا تو ان دونوں کے کیا درجات ہے سواب کیا حاصل ہوگا نیت اس کی بھی وہی ہے دیکھیں ایک تو ہے مقدار اور مال خرچ کرنا اس لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ جس نے مال زیادہ خرچ کیا ہے جس نے قربانیاں مکمل کی ہیں دس پندرہ بیس اس کا عجر و سواب تو یقیناً زیادہ ہی ہے یعنی وہ آگے نکل گیا وہ آگے نکل گیا ہے لیکن اس کے بعد اللہ نجتوں کو بھی دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جس نے بڑی مشکل سے گائے میں عصہ ڈالا ہے ہو سکتا ہے اس کو بیس تیس جانور زیبا کرنے والے سے زیادہ عجر لے جائے نیت یہاں پہ نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سابق درحمون میعت الف درحم ایک بندے نے صرف ایک درحم اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایک نے ایک لاک درم میں خرچ کیا ہے لیکن سبقت لے گیا ہے ایک درحم والا رزلٹ بہتر آیا ہے اس کے آگ میں جیس نے ایک درحم دیا تھا باگ کے جیت وہ گیا ہے مقابلے میں آگے وہ نکل گیا ہے کیسے کہ اس کے پاس تھے ہی دو ٹوٹل بیچارے کی پراپرٹی دو تھی اللہ حافظ تو اس نے ففٹی پرسنٹ خرچ کیا ہے اللہ حافظ اور جس نے لاک درم کیا اس کے پاس تھا بھی کروڑوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ ایزیلی کر رہا ہے اور اس نے بڑی تکلیف کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھا ہے اس لئے اس کا سواب زیادہ ہے تو اس لحاظ سے ممکن ہے کہ یہ ایک اسے والا سواب زیادہ پا جائے لیکن اگر مقدار کو دیکھا جائے تو جس نے مکمل قربانی کی ہے اس کا سواب اس سے کہیں زیادہ ہے جو ایک حصہ ڈالتا ہے اور جس نے ایک سے زائد قربانیاں کی ہیں تو وہ یقیناً بہت زیادہ سواب لے رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین یہ قویسٹن اس لئے بھی میں نے کیا کہ ایسی کیفیات مجھ پہ بھی گزر رہی ہیں رات کو میرے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ لنڈن میں آئے ہیں ان دنوں تو مجھے کہہ رہے تھے کہ قربانی کے کتنے جانور جتنے ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ اس دفعہ میں لگ رہا تھا میں اتنے نہیں کر پاؤں گا تو کہتے ہیں یار پھر اس طرح کرو کہ کچھ اس طرح کر لیا جائے تو دل میں ہوتا ہے کہ جتنا کر سکیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکیں اور اس میں خلوص تو definitely on the top ہے سب سے پہلی بات یہ تو دل میں تھا کہ جتنے ہوتے ہیں اتنے کیے جائیں لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ شاید ہم کم کر سکیں اب چاہت جو ہے نا ہر بندے کی ہے لیکن معاشی معاملات تھوڑے تکلیف دے ہیں کال مجھ سے بھی ایک دوست نے پوچھا کہ یہ دو بھائی ہیں دونوں کی وسائل بہت کم ہیں لیکن اتنے سے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے دونوں ڈال کے تو ایک بکرہ لے لیں مانا کہ بکرے میں تو شراکت نہیں ہوتی تو آپ گاہے میں حصہ ڈال لیں تو دیکھیں وہ جس کے پاس تھوڑے وسائل ہیں وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ سنت عبراہیمی پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اپنے رب سے عجر و سواب لے لیں اللہ تعالیٰ سب کی کہیں میندتیں اور چاہتیں قبول فرمائے آمین بڑھ سب دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی سبحان اللہ ایسی قربانی کی مثال ایسا سبق کسی اور مذہب میں نہیں ملتا ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں یقینا اچھے کاری صاحب بڑے رام سے ماری گفتگو سن رہے ہیں بتا نہیں کچھ اور ذہن میں سوچ رہے ہیں مجھے یہ بتائی کاری صاحب آپ کبھی جانا ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے کس دور میں گئے آپ اور وہ کیا سارے مناظر تھے رمضان میں آخری عشرے میں عمرہ کے لیے گئے تھے ماشاءاللہ تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دیکھ کیا اور اہل و عیال کے ساتھ تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے ایک تفاہ میں نے اکیلے کیا تو اس وقت دل میں یہ خیش ہوتی تھی کہ اگر بچے اور گھر والے بھی ساتھ ہوں تو کیا مزہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کروا ریا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کاری صاحب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے ساتھ ہوں تو یکسوی نہیں ہو سکتی عبادت میں اس طرح کیونکہ چند دنوں کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر تو وہ اس طرح سے عبادات نہیں ہو سکتی اس بات میں کتنی صداقت آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے میں تو یہ ایکسپیرینس میں نے کیا ہے کہ اس سے زیادہ اتمنان ہوتا ہے یعنی کہ بندے کو پیچھے یا وہ کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتا اوہ یس آپ کے ساتھ ہی ہیں وہ آپ کا کئی خیال جو ہے نا وہ زیادہ نہیں جاتا یکسوی زیادہ ہوتی اور بچوں کی تربیت بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ اہلی ہے جس میں جا کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ جانے کا ایک جو لطف ہے نا وہ یہ بھی ہے جب وہ ننے منے ہاتھ اس طرح کر کے دعا کرتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ایک طرف آپ اکیلے جائیں گے تو اکیلا بندہ دعا کر رہا ہے اور اگر آپ بچوں کو بھی لے جائیں بیگم کو لے جائیں اور سارے ہی سجدہ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہوں تو کیا بات کیا خوبصورت فیل ہے کیا خوبصورت فیل ہے ما شاء اللہ تو چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے جب وہ احرام بان کے اللہ بھئی توتلیس بان میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس جیسے فیلنگ آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں ڈوڑ سکتے یقینا تو وہ بچوں کو ساتھ لے کر جانے کا اگر اللہ موقع دے دے تو یہ تو بہت شاندار ایکسپیئنس ہے سبحانہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین آمین انشاءاللہ اسرا احسان آئی ہیں جی اور السلام علیکم کہہ رہی ہیں ہم سب کو علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آج سیر کون سے ایسے آمال ہیں کہ جیسے تین کلمات کے بارے میں تو خاص طور پر بلکہ میں کہوں گا یہاں سے ہی آغاز کیجئے بتائیے نا پلیز اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من ایام اذکا عند اللہ ولا اعظم عند اللہ ان دس دنوں سے پاکیزہ اور اللہ کے ہاں محبوب ترین کوئی اور دن ہیں ہی نہیں کہ ان کے اندر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کی جائے تو اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے اور ایک دوسری فرمان میں آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احبو عند اللہ کہ اللہ کے ہاں ان سے عظیم ترین دن کوئی نہیں اللہ کے ہاں ان سے زیادہ محبوب ترین دن کوئی نہیں تو صحابہ نے پوچھا پھر اللہ کے نبی کیا کریں تو آپ نے فرمایا فَاَقْسِرُ فِيهِنَّ تَحْلِيلَ وَالْتَحْمِيدَ وَالْتَقْبِيرَ جب یہ دس دن اللہ کو بڑے محبوب ہیں تو دس دنوں میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ تین کلمات زیادہ زیادہ پڑھو لیکن پڑھنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سمجھ کے پڑھو تاکہ آپ کی دل کی گرائی اور دل کا خلوص بھی اس کے اندر شامل ہو جائے کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک بار بھی کہہ لیا نا لا الہ الا اللہ لیکن دل کا خلوص بھی اس میں اندر ڈال دیا داخل الجنہ اس کی جنت پکی اللہ یہ نصیب میں کر دے آمین تو خالی توتے کی طرح زبان سے رٹنا مقصود نہیں ہے وہ اس کو سمجھو تو صحیح جب آپ کہتے ہیں لا تو آپ نے ساری دنیا سیڑ پہ کر دی ہے سب کی نفی ہوگی سب کی نفی کہ میرا میرے مالک کے سوا کوئی بھی نہیں کہ جو میری سنتا ہے جو میری مدد کرتا ہے جو میری مشکلات کو دور کرتا ہے جو بیماری میں مجھے شفاہ دیتا ہے جو مجھے رزق اطا کرتا ہے جو مجھے بچے دیتا ہے کون ہے وہ اللہ ہے یقینا تو جب وہ میرا سب کچھ ہے تو پھر میری ساری عبادت بھی اس کے لئے ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جب میرا سارا کچھ وہ ہے تو پھر میرا بھی سارا کچھ اسی کا ہے تو یہ محبت کا اظہار کرے اقرار کرے تو پھر یہ کلمہ اکیلا پڑا ہوا بھی نجات کے لیے کافی ہے اور الحمدللہ کیسے پڑے اپنے گھر کی طرف نظر تو دھڑائیں گھر کو چھوڑیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوگے اپنے جسم پر ہی نظر دھڑائیں تو اتنی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گے اپنے جسم پر ایک ایک چیز دو آنکھیں دو کان ناک دانت ہاتھ چیرہ کوئی ایک چیز بھی تھوڑی سی مائنس کر کے دیکھیں آپ کی نظر تھوڑی سی کمزور ہو جائے تو میں صحیح نہیں ہوں یار یہ پڑا نہیں جا رہا بریگ ہے اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتا ہے جس کو اللہ کی نعمتیں نظر نہیں نہ آتی وہ اپنے ہی گھر میں در آنکھیں باندھ کر کے دروازہ باہر نکل کے دکھائے اس کو نعمتیں یاد آ جائیں گے کہ مجھے اللہ نے نعمتیں کیا دیئے تو الحمدللہ نعمتوں کا احساس کر کے ہم کتنی کتنی روٹیاں کتنا کتنا سالن ڈسٹ بین میں پھینک رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دل کو کچھ ہوتا ہے لوگوں کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے باہر دیکھا کودے میں نان پڑے ہوئے تھے تین چار یا پانچ مکمل نان تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ دیکھیں ایک طرف وہ طبقہ بھی ہے جو ایک لکمے کو ترس رہا ہے کتنے لوگوں کی خوراک ہوگی وہ جو کودے میں پڑی ہے تو ہم نے بڑی آسانی سے کودے میں پھینک دی ہے تو الحمدللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نعمتوں پر شکر کریں شکر نہ کریں تو شکر یہ نہیں ہے کہ نعمتوں کو دایا کریں تو یہ شکر ہے نعمتوں کو استعمال کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے تو پھر یہ شکر ہے تو اس شکر کے ساتھ جب زبان سے نکلے الحمدللہ دل بھی راضی ہو اللہ سب سے بڑا ہے یقین ہے وہ ایک بڑی خوبصورت ویڈیو نیٹ میں کس دوست نے بنائی ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے وہ کہتا ہے ہماری زمین کائنات میں کتنا ہے یہ جس میں دو سو بیس تیس ملک ہیں اس وقت وہ ایک ذرے کے برابر ہے اس سے تو چاند لکھوں گناں بڑھا ہے اس سے تو سورج کروڑوں گناں بڑھا ہے اور سائنسانوں نے جب دیکھا کائنات کے اندر ہمارے سورج جیسے سنکڑوں نہیں راز کو جو نظر آتے ہیں ہمیں ستارے چھوٹے چھوٹے تو وہ جب جرمت بنتا ہے گلیکسی تو اس میں بھی ہزاروں ہوتے ہیں اور وہ گلیکسی بھی ایک نہیں ہے وہ گلیکسی بھی ہزاروں کی تدار میں ہیں تو ان ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ اللہ اکبر یہ زمین ہمارے سورج کے مقابلے میں کروڑوں گناں چھوٹی ہے جس میں ہم اتنی مخلوق سات عرب انسان بسے ہوئے ہیں تو وہ ایک ذرے کے برابر ہے تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا اس عظمت کا خیال کرتے ہو اگر کوئی بندہ کہنا اللہ اکبر تو پھر بندہ بہت سارے مسائل سے چھوٹ بھی جاتا ہے پانچوں پانچوں انگلیوں میں زمرد یقوت نیلے پلے لال گلابی کلر کے سارے پہلے پہلے ایک ایک تھا اب وہ رسی ہے پوری بندل کہ یہ پیکج ہے یہ شوگر کا ہے یہ بلاڈ پریشر کا ہے یہ اکسیڈنٹ سے بجاتا ہے یہ حاصل سے بجاتا ہے تو ان ساری نصیبتوں سے انسان چھوٹ جاتا ہے جب اس کا یقین ہو جائے کہ اللہ اکبر میرا سب سے بڑے اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو گار سے نکلتے وقت پھر اس کو بلی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کالے کتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی گاڑی نہیں لے کر چالیس پچاس لاکھ کی کروڑ کی دو کروڑ کی چھوٹی سی ٹوٹی جوتی اس کے ساتھ لٹکانی نہیں پڑتی کیوں میرا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے نام سے گھر سے نکلے ہوں اور میرا بروسہ اللہ پڑت کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تو اگر ان جذبوں کے ساتھ اس روح کے ساتھ آپ زبان سے نکالیں اللہ اکبر تو وہ یقیناً سب سے بڑا ہے اور اس کی تعریف جب آپ کریں گے تو وہ مالک بھی برپرساند کرتا ہے وہ کہتا ہاں میں ہی ہوں سب سے بڑا مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے تو ان دس دنوں میں یہ کلمات زبان پر جاری رکھیں اور اس کا عجر بہت ہے بہت زیادہ عجر ہے اور یہ کلمات اللہ کو پسند پڑے ہیں اور ہر کلمے کے بدلے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اللہ جنت میں ایک پھالدار درخت بھی لگا رہا ہے سبحان اللہ تو جتنے درخت آپ لگوائیں یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنی محنت کر دیتے ہیں تو جتنے درخت آپ نے لگوائے ایسا نہیں ہوگا کہ زمین کسی اور کی ہے اور درخت آپ کے ہیں تو وہ مالک اپنی رحمت سے وہ زمین سمیت درخت بھی اتا کریں گا بڑی سے مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن مجھے ایک چیز بڑی خوبصورت یہاں پہ یاد آئی کہ کتنا اچھا اور کتنی خوبصورت فیل آتی ہے آپ کو آپ گاڑی ڈرائف کریں آپ سورہ رحمان سن رہے ہیں سورہ توبہ سن رہے ہیں سورہ ملک سن رہے ہیں کچھ بھی سن رہے ہیں اور آپ بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے الحمدللہ حضورتوں میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرات ہے نعمتوں کا تذکرات ہے بابات کا نہروں کا پھلوں کا ایسی تسکین اترتی ہے نا بڑی سا بے ساختہ نکلتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو ہم اس پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق اطاع کی ہے کہ ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور ہم شاید ذریعہ بن رہے ہیں کسی تک وہ بات پہنچانے کا کہ جس کو اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کرنے کو لیکن ہم نے آج تک نہیں کیا اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے اور اپنے معزز میں مانکاری احمد عرقانی صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ تشریف لائے تینکیو ورمچ ملتے ایک چھوڑا سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہواوں میں گم ہوں حرم کی مقدس حزاؤں میں گم ہوں میں جنت کی تھنڈی ہواوں میں گم ہوں